ہلو فرنڈز یہاں پھر پٹی والا گلہ جو بھی آپ اس کو بھولتے ہیں وہ بنانے آج ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے بنانا بہت ہی آسان ہے اور اس کے لئے ہمیں کوئی یہ بلکہ دوسری جو نیک لائن ہے اس سے جلدی بن جاتا ٹھیک ہے نہ ہمیں بیک کا گلہ لگ سے بنانا پڑتا ہے نہ فرنٹ کا جسٹ اس طرح کہ ہمیں ایک پٹی چاہیے اور آپ کا فرنٹ اور بیک دونوں گلہ ریڈی ہو جاتا ہے ایک انچ کی میں نے پٹی کی یہاں پہ چڑھائی رکھی ہے ایکسٹرا کپڑے کو اتنا ہم نے نیچے والے کو بڑھا لینے ٹھیک ہے اس کا دباہ یہاں سے ہم نے اتنا فیبرک کٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ہمیں یہاں پہ کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں فولڈ کرنا ہے تو زیارہ فیبرک کٹھا ہو جائے گا تو وہ نیٹنس نہیں آئے گی یہاں پر ہم نے اس طرح سے اس پٹی کے نیچے جو بھی اگر آپ لیس ٹیش کرنا چاہتے ہیں یہاں پر اس طرح گم طریقے لیس ٹیش کر سکتے ہیں لیس کا کنارہ نظر نہیں آئے گا نیچے والا فیبرک ہم نے پٹی کے اندر رکھنا ہے یہاں پہ جو جھول آتا ہے نہ اکثر یہ گھلا بناتے ہوگی یہ اس لئے آتا ہے یہاں پر آپ نے جتنا آپ کا فیبرک پٹی میں جا رہا ہے اور نہ آپ کی کمی سٹریٹ رہ رہی ہے یہاں سے چلسٹ سے تو آپ نے اتنا فیبرک پٹی کے اندر کر دینا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے یہ دیکھیں اوپر اور نیچے سے دونوں سائٹ سے آپ کو نیٹنس مل جائے گی اکثر برینڈز والے بھی جو سٹیچنگ کرتے ہیں انہوں نے نیچے والی سائٹ اس طرح سے رفت چھوڑی ہوتی ہے تو یہاں اس طرح سے آپ لگائیں آپ کو فینشنگ ملے گی زیادہ ٹھیک ہے جہاں پر ہمیں اس کو ٹرن کرنا ہے نیچے والی پٹی پر آپ نے ہلکا سکٹ لگانا ہے سوئی کو آپ نے فیبرک کے اندر رکھتے ہوئے موو کر لینا ہے یہ نیچے والی پٹی پر یہاں رکھی گا کٹ لگانا ہے اوپر والی پٹی پر نہیں لگانا ہے یہاں پر ہم نے اس طرح سے ہلکا سکٹ لگانا ہے اس سے ہی ہوگا کہ یہ موو کرنے میں ہمیں ایزی رہ جگہ ہے کیونکہ ٹاپ پر پٹی بنی ہوتی ہے تو جب وہ موو کرتے ہیں تو پھر وہ ایزیلی موو نہیں ہوتی یہاں پر آپ نے اس طرح سے فیبرک کو سینٹر میں پٹی کے دیتے جانا ہے اور بلکل کنارے پر رکھ کے جلدی سے یوٹیوب چینل پر اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک لازمی کر دیا کریں یہاں پر ہم نے جہاں سے ہمارا تیرے کا نشان ہے وہاں سے ہم نے نیک لائن کی ڈیپنس دیکھنی ہے یہاں پر میں چھوٹی بچے کے لئے بنا رہی ہوں تو چھے انچ پر نشان لگاؤں گی ادر وائز آپ ساتھ ساڑھے ساتھ پر بھی نشان لگا سکتے ہیں ایکسٹر پٹی کو میں یہاں پر کٹ کر لوں گی اب ہمیں اپنی کمیز کو بچھا کر ٹھیک ہے ٹیبل وغیرہ پر آپ نے چیک کر لینا ہے اس کی شیب کہاں پر آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ میں شولڈر کے ساتھ شولڈر اس طرح سے میچ کروں گی اور اب ہم نے پٹی کی شیب دیکھنی ہے کہ کہاں پر ہم نے فکس کرنی ہے جو ہم نے چھے انچ کا نشان لگایا تھا وہاں تک ہم نے ٹھیک ہے اٹیج کرنی ہے ایکسٹر لیس بھی میں یہاں پر کٹ کرنی ہوں گی جتنے میں چاہیے اتنے ہم لے لیں گے اور اب ہم نے نیچے ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے سلائے لگانے سٹارٹ کرنی ہے اوپر سے نہیں کرنی ہے ورنہ نیچے آپ کے کپڑے میں جھو لازمی آئے گا تو آپ نے نیچے سے سلائے لگاتے ہوئے اوپر کی سائٹ کی طرف جانا ہے نیچے سے یہ بھلا ہم نے ٹف فلا کون ہو اس طرح سے نیچنس کے ساتھ آپ نے فولڈ کر لینا ہے اور اس طرح سے سلائے لگانے سٹارٹ کرنی ہے ٹھیک ہے ایک میں یہاں پر فرانٹ لے کے جاؤں گی پھر بیک لے کے جاؤں گی اور لاز کو یہاں پر میں پٹی کے نیچے رکھتے ہوئے اس طرح سے بہت کنارے پر سلائے لگا لیں گے اور اس کی شیپ ہم نے ارجسٹ کر لینی ہے جو ہم نے اپنے نشان لگایا تھا جتنا ہم نے گلہ ڈیپ رکھنا ہے اتنا یہاں پر میں اس طرح سے یہاں لاز پیس کو یہاں پکا کر رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو یہاں پر ایک ٹیچ بٹن آپ کو اٹیج کر سکتے ہیں جس سے گلہ پہنے میں ہسانی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں آپ کو سامنے کتن جلدی کتن چھوڑ ویڈیو میں جو ہے وہ گلہ بن کے ریڈی ہو گیا ہے تو آئی ہوپ یو لائک تی ویڈیو ایف یو لائک تی ویڈیو پلیس سبسکرائب ٹو میر چینل پیارا سہے کومنٹ کر دیا کریں لازمی ملتے ہیں ایک ٹیچ بٹن میں تب تک اپنا بہت سا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا بابائی